یہ اندر کی جو گرفتاری ہے اسی سے تو امام حسین آزاد کرنے کے لیے آئے تھا کربلا اسی کے لیے تو امام حسین امام حسین اگر یہ کہا جائے والمہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین صرف ایک ہر کے لیے کربلا آئے تھے تو بھی سکتے ہیں ایک شخص کو آزاد کر دیا امام نے اور ہر کے بدن پر جا کر امام نے کیا کہا تھا کہ تمہاری ماں نے کتنا اچھا تمہارا نام رکھا ہے اور آزاد باروردگار نے اماموں کو بھیجا اس لیے کہ ہمیں آزاد کریں آزاد کریں اور سب سے پہلے انسان گرفتار اپنی ذات میں ہے اپنی ذات اگر انسان دے کے قرآن کے آیات ہیں تم دیکھو اللہ کی نشانیوں کو اپنی ذات میں انفسوں اور آفاق خود اپنے وجود میں دیکھو خدا کی نشانیاں تو میں نظر نہیں آتی لیکن میں نے اپنے اس وجود کو قرآن پر دے دیا ہے قرآن پر دے دیا ہے ذرا سی تصویر پر میرا پورا وجود بھگ جاتا ہے ایک تصویر پر انسٹاگرام کی میں اپنے نفس کو خون کر دیتا ہوں کیسے آزادی ہیں آج جب میری انگلی کنٹرول میں نہیں ہے تو میں کیسے آزادی حاصل کروں گا امام زمانہ کے زہود پر کنٹرول نہیں ہے آج میری زبان میں آتی ہی ہر لفظ میرا نہیں ہے میں لفظوں کا حول ہوں ہر چیز جو میرے ذہن میں آنے کی کوشش کرتی ہے میں اسے سوچ رہا ہوں لڑکی کہتے ہیں محوظ صاحب غلط خیالات آتے ہیں برے خیالات آتے ہیں کیسے ان کو کنٹرول کریں خب اگنور کریں روکیں آنے نہ دیں پہلی چیز جب آ رہی ہے اسی وقت آپ کی رکاوٹ ہے اور یہ ساری چیزیں کیونکہ آپ چیزوں کو حواس سے اپنے اندر لے رہے ہیں آنکھوں سے ڈیٹا اندر جا رہا ہے کانوں سے اندر جا رہا ہے ہاتھوں سے محسوسات اندر جا رہے ہیں یہ ساری سوچیں یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں تب آپ کے اندر ایک کردار بنتا ہے